دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز اشراق کا پورا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پریکٹیکل کے ساتھ میں تو ویڈیو کو آخر تک جرو دیکھئے گا دوستو اس کو نماز اشراق اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ نماز سورج کے نکلنے پر پڑی جاتی ہے حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے فضل کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی پھر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے بیٹھ گیا اور پھر دو رقات نماز پڑی تو اس کے لئے ایک حض اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے انشاءاللہ تعالی سبحانہ رہا نماز اشراق کا وقت سورج جب نکلتا ہے تو وہ وقت مکروح ہے یعنی ایسے وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا مکروح ہے لیکن سورج نکلنے کے قریباً بیس منٹ گزر جانے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تب آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں اشراق کی نماز میں کتنی رقات پڑھی جاتی ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو کم سے کم دو رقات اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رقات آپ پڑھ سکتے ہیں نیت اس طرح سے کریں گے نیت کی میں نے دو رقات نماز نفل اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے رخمی رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بان لیجئے اس کے بعد میں سنا پڑھیں عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھیں رکو اور سجدے مکمل کریں اور دوسری رقات کے لئے کھڑے ہو جائے دوسری رقات میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ فلق ایک مرتبہ پڑھیں رکو اور سجدے مکمل کر کے قائدے میں بیٹھ جائے قائدے میں اتیات پڑھیں دردی ابراہیمی پڑھیں اور دعائی معاشورہ پڑھ کر سلام فیر کر نماز مکمل کر لیں یہ ہوئی آپ کی دو رقات نماز مکمل اسی طرح سے باقی کی چھ رقات نماز بھی مکمل کر لیں